ناظرین اسلام علیکم براہ راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو عمران خان صاحب کی زمانت اور آرمی چیف جنرح عاصم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے اب سے صرف سات منٹ پہلے اڈیالہ جیل سے کس نویت کی حیران کن اور ناقابل یقین ویڈیو وارل ہوئی ہے اسی ویڈیو کی کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اس ویڈیو کا ایک آلہ ترین حاضر سروس جنرل سے کیا تعلق ہے اس کی اندرونی کہانی بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اس ویڈیو کے مناظر کو کسی نیوز چینل نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اسی ویڈیو سے جڑی خبر کے دو اہم ترین نقاط بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اسی پوری صورتحال نے جنیت صفدر کی اہلیہ آئیشہ صیف نے اب کیا ہولناک قسم کا انکشاف کیا ہے جنیت صفدر کی طلاق کے بعد اب کس نویت کی ویڈیو آئیشہ صیف کے حوالے سے وارل ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جنیت صفدر اور آئیشہ صیف کے درمیان طلاق کے متعلق اصل میں چوتھا کردار کون تھا اس ویڈیو میں آپ کو اس چوتھے کردار کے متعلق کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کیونکہ اس ویڈیو کو بھی پاکستان کی مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کیا اگرچہ اس ویڈیو میں چوتھا کردار بہت واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو آئیشہ صیف یعنی جنیت صفدر کی سابق اہلیہ کی ایک ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں جنیت صفدر کی اہلیہ آئیشہ صیف کے متعلق اب ایک ناکامل یقین نویت کی ویڈیو وارل ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر ڈسپلے کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کا اور اس خبر کا تعلق برائے راست ایک چوتھے کردار سے ہے ایک ایسا کردار جس کے متعلق پہلے کوئی انفارمیشن مندر عام پر نہیں آئی تھی اس کردار کے متعلق کسی قسم کی معلومات اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی اب اس کردار کے متعلق جان کر اس کی تصویر دیکھ کر اور اس کا نام جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ جنیس عبدر اور آئیشہ صحیف کی طلاق کے معاملے میں یہ چوتھا کردار اچانک سامنے آئے گا اور اسی کردار سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی کیونکہ اس ویڈیو میں جب یہ کردار نمودار ہوا تو بڑوں بڑوں کے ہوش اڑ کر رہ گے اب یہ جو کردار ہے اس کی کہانی نواز شریف کے ایک بڑے خاصل خاص آفیس سے شروع ہوتی ہے یہ ایک ایسا آفیس ہے جس کو نواز شریف نے دیگر دنیا سے خفیہ رکھا وا تھا اور یہاں پر اس کردار کی نواز شریف سے متواتر اور مسلسل ملاقاتیں ہوتی تھی یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ نواز شریف کا ذاتی خدمتگار بھی تھا اور اسی کردار کے متعلق یہ تصدیق بھی کی گئی کہ یہ ایک ایسا کریکٹر اور ایک ایسا کردار ہے جو کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے بہت قریب تھا اور اس کردار نے شریف خاندان کے لیے تین مشکل ترین کام کیے یعنی تین مرتبہ جب نواز شریف انتہائی مشکل حالات میں فس گئے تو ان تینوں مواقع پر اس کردار نے نواز شریف کو اور پوری شریف خاندان کو آ کر ریسکیو کیا کیونکہ نواز شریف کے اپنے اس ذاتی خدمتگار پر بہت احسانات تھے لیکن اس ذاتی خدمتگار نے بھی پھر شریف خاندان کے ان احسانات کا بدلا چکایا اگرچہ شریف خاندان نے جو اس پر احسانات کیے تھے وہ کوئی اپنی جائز آمدنی سے نہیں کیے تھے وہ کرپشن کی لوٹ مار سے کیے تھے عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اب یہ جو کردار ہے اس نے ایک مرتبہ نواز شریف کو حیران پریشان کر دیا کیونکہ نواز شریف جب ایک بہت مشکل میں فس چکے تھے اس وقت نواز شریف کو بچانے کے لیے اور مریم نواز کو بچانے کے لیے اس کردار نے ایک ایسا حل پیش کیا جو کہ شریف خاندان بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نواز شریف جب پینامہ کیس میں فسے جو کہ ایک انٹرنیشنل کرپشن کا سکینڈل تھا تو اس وقت اسی کردار نے نواز شریف کو پینامہ کیس سے بچانے کے لیے اپنی خدمات نواز شریف کے سپورٹ کی اور کتری جو خط تھا اور جو جالی ٹرسٹ دیر تھی اس کو بنانے میں سیف الرحمن یعنی آئشہ سیف کے جو والد ہیں انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا لیکن اب آئشہ سیف اور جنیز سفدر کی طلاق کے اندر جس چوتھے کردار کے متعلق پہلی مرتبہ نشاندہی ہوئی ہے جو کہ ویڈیو میں پہلی مرتبہ نمدار ہوا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت وارل ہے لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا اب یہ ویڈیو اس وقت وارل ہوئی جب لندن سے آئشہ سیف کے متعلق اور جنیز سفدر کے متعلق ایک ناقابل یقین نویت کی اطلاع لیک ہو گئی پہلے تو اس اطلاع کو کور اپ کیا گیا اس کو مکمل طور پر چھپایا گیا اور یہ اطلاع ایک ہوتیل سے لیک ہوئی اب یہ ایک ایسا ہوتیل ہے جس کو نون لیک کے کارکن بھی جس کے متعلق جانتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن یا لندن میں رہنے والے جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس ہوتیل کے متعلق جانتے ہیں اسی ہوتیل میں پی ٹی آئی اور نون لیک کے کارکنوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی تھی اب اطلاع یہ لیک ہوئی کہ جنیز سفدر نے آئشہ سیف جو کہ سیفر رحمان کی سابزادی ہیں چوتھے کردار کے متعلق جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اس کردار کا نام بھی بتاتے ہیں کیونکہ اب اس بڑی سٹوری میں دو بڑے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے گئے اب ان میں سے ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ جنیز سفدر کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے پراببلی یہ جو دعویٰ ہے یہ شاید ٹرولنگ ہے یہ کوئی معذب بات بھی نہیں ہے لیکن دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا کہ ایک تقریب نے مریم نواز نے اپنی بہو کو سب کے سامنے مارا اس تقریب میں مریم نواز اور ان کی بہو کے درمیان مبینہ طور پر کوئی ہاتھا پائی ہوئی یہ ایک دعویٰ کیا گیا بطور صافی میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا یہ ایک اور صافی کا دعویٰ ہے لیکن اب جنیز سفدر اور آئیشہ سیف کی جو طلاق ہوئی اس میں ایک چوتھے کردار کا ذکر آیا ہے اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ ویڈیو ان اس وقت آئی جب جنیز سفدر کی آئیشہ سیف کے ساتھ طلاق کی تصدیق کی گئی اس کے بعد جنیز سفدر نے یہ کہا کہ ہماری پرائیویسی ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو انویڈ نہ کیا جائے اس کا اعترام کیا جائے حالانکہ مریم نواز نے تو بشرا بی بی صاحبہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیشہ ان پر بڑے غلیز ترین الزامات لگائے اور ان کے اخلاف ٹوٹر پر ٹرینڈ بھی چلاتی رہیں لیکن اب اس پوری صورتحال میں جب جنیز سفدر نے آئیشہ سیف کے متعلق یہ تصدیق کی کہ انہوں نے اور آئیشہ سیف نے علایتگی اختیار کر لیا ہے تو اب چوتھے کردار کے متعلق ایک ناقابل یقین انکشاف ہوا ہے یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کا نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اسی کریکٹر کی تصویر اور اس کریکٹر سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ جس وقت جنیز سفدر نے انسٹراغرام پر ایک سٹوری شیئر کی اس سٹوری میں انہوں نے آئیشہ سیف کے ساتھ طلاق کی تصدیق بھی کی اور یہ بھی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی زندگی میں سکون آئے تو اب آئیشہ سیف خود سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے آئیشہ سیف نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالی نے اس لیے بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں لیکن میری زندگی میں کبھی سکون نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے ایک چوتھے کریکٹر کے متعلق ناقابل یقین انکشاف کیا آئیشہ سیف نے کہا کہ میری زندگی میں ویسے بھی کبھی مجھے سکون نہیں دیا گیا جنیز صفدر نے پرائیویسی کی بات کی ہے پرائیویسی میرے لیے بھی بہت زیادہ مانے رکھتی ہے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن میری صاحب کا ساس یعنی مریم نواز انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں ان کے درمیان اور جنیز صفدر کے درمیان جو طلاق ہوئی ہے یہ مریم نواز کی وجہ سے ہوئی ہے اور مریم نواز اب یہ چوتھا کردار بن کر سامنے آئی ہیں جن کے متعلق اب پتا چلا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اور اڈیالا جیل سے اب سے صرف سات منٹ پہلے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے مناظر دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا گیا اس ویڈیو کے مناظر بھی حیران کن اور ناقابل یقین ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت آئی جب ایک انتہائی اہم شخصیت اڈیالا جیل پہنچی اور پھر ایک طاقتور حاضر سروس جنرل کے متعلق ایک ناقابل یقین انکشاف ہو گیا اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ ایک شخص عمران خان صاحب کے پاس پہنچتا ہے یہ شخص عمران خان صاحب سے تین سوالات پوچھتا ہے اب ایک سوال کے جواب میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ پاکستانیوں اپنا ایمان مضبوط رکھو یاد رکھو کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم موت کا ٹائم ادھر ادھر نہیں کر سکتے میں سچا ہوں میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا سچ کے لیے جان دے دوں گا مجھے کوئی سچ سے نہیں ہٹا سکتا لیکن اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بہت حساس نوعیت کا ہے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے جہاں پر تم ظلم اور نائنصافی دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤ اور اس کے خلاف تم اپنا اعتجاج بھی ریکارڈ کرواؤ اس کے بعد جو اس ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے باہر جانے کی بھی آفر کی گئی تھی لیکن میں آخری دم تک اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا اب یہ جو انکشافات ہیں یہ چیر افضل مرود جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک ویڈیو کی صورت میں کیے لیکن اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا لیکن یہاں عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق آپ کو ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ میں جس طرح کی پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس کے بعد اعتزاز حسن اور لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ اب سپیریئر کوٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف اس بوگس ترین کیس میں ان کو بیس منٹ کے اندر زمانت ملنی چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ